اسلام علیکم فرینڈز آج آپ کو ایک بیترین کیس کے ساتھ ہوں کیا کیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بافیلو ہے جس کو اوڈیمائٹس میسٹائٹس جو ہے وہ ہوا تھا اس کے ساتھ جو ٹیت تھا اس کا ٹیت تھا اس میں ایک جو ہے ہارٹ انفلمیشن ہوئی تھی اور فنل شیپ بن چکا تھا اس ٹیت کا اور تھنوں میں جو دودھ آ رہا تھا وہ بلکل واتری دودھ آ رہا تھا تو یہ کرونک کیس تھا ٹینڈیس آلڈ کیس تھا جب ہماری آنر سے اس کی ڈسکس ہوئی اور پوچھا تو کافی ڈاکٹرز انہوں نے ٹیٹمنٹ کی تھی بہت سارے انجیکشن مختلف ٹرکس لگائے تھے انہوں نے جس میں اموکسسلین تھا کوئی کامبینیشن میں پینسلینس ٹوٹرمائسن تھا تو یہ کیس ہم نے کیسے ڈائیگنوز کیا ہے اور کیسے ٹیٹ کیا ہے اور کیسے ریکور کیا ہے وہ سارے ہی آپ کو اس میں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جو ہم نے سمٹم کی بیس پر ہم نے جو سسپیکٹڈ کیا ہے وہ کیسے ایکولائی میس ٹائٹس کا ایکولائی میس ٹائٹس میں ہوتا کیا ہے کہ جو فنل شپ ہوتا ہے ٹیٹ کا یہ تو ٹائپس کے ہوتے ہیں دو میسٹریٹس میں ایک فنگل میسٹریٹس میں ہوتا ہے دوسرا جو ہوتا ہے وہ جو ہے فنل شیپ جو ہے ایکولائی میں ہوتا ہے تو ہم نے اس کو ہارٹ انفرامیشن اور یہ نان کنٹاجیا سے دوسرے تھن میں یہ ٹرانسفر نہیں ہوا ہے ٹین ڈیز کے بعد بھی ایک ہی تھن انفیکٹیٹ تھا ایک ہی تھن کی ہم نے جو ہے وہیں پر میسٹریٹس را دودھ کی پروڈکشن ڈیفینٹری اس کی جو ہے ڈیکریز ہوئی ہے مگر جو ہے تھن کا جو جنرل دودھ انٹی بارڈی کے وجہ سے بھی اور پین کی وجہ سے بھی ہوا ہے ہم نے کیا اس میں ٹریٹمنٹ کیے وہ ہی آپ کو بتا رہے ہیں ہم نے اس کو سیفا کوئن انجیکشن جو ہے وہ انٹرامیمری بھی دیا ہے اور انٹرامسکلر بھی دیا ہے تین دن تک جب یہ تین دن دینے کے بعد جو ہے یہ کافی انفرامیشن اس کی ختم ہو چکی تھی ہم نے اس کو ٹھنڈا پانی بلکل لگانے نہیں دیا کیونکہ ہارٹ انفرامیشن تھی اور ایکولائی میں ہم ٹھنڈا پانی یوز نہیں کرواتے ہیں اور ون شاٹ ہم نے ڈیکسا میتا دن کا دیا ون ایم جی پرکیجی کے حساب کے اور انٹی انفرامیشن جو ہے وہ سی پی ایم انجیکشن بھی ہم نے اس کو دیا ٹیمپریچر تھا انٹی انفرامیشن انٹی پائرٹک میں جو ہے ہم نے اس کو جو ٹریٹمنٹ کیے وہ کیٹوپروفن کی دیئے اور اس کے بعد تین دن کے بعد یہ کافی بہتر ہو گئی ہے اور اس نے اچھے طریقے در کھانا بھی شروع کیا اور تھن کی جو دودھ کی کوالٹی تھی وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی ٹوٹل ریکیوری میں اس میں مزید تین سے پانچ دن لگ سکتے ہیں اپ ٹو ون ویک بھی لگ سکتا ہے تینکیو فار واشنگ ہماری یوٹیوب چینل